ہمارے ہاں جب بھی کوئی دنیا میں توفان آتا ہے زلزلے آتے ہیں بارشوں میں سیلاب آتے ہیں تو دو انتہاؤں کی طرف لوگ جاتے ہیں ایک انتہا تو ہے جو لبرالزم لوگ ہیں لبرالزم کو فالو کرنے والے لوگ جو نام لہاں لبرال لوگ وہ کیا کہتے ہیں بھائی یہ قدرت کا نیچر کا ایک سسٹم ہے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے لہذا اس میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ان تکلفات کی بلکل بھی ضرورت نہیں چاہے کرونا ہے یا کوئی بھی وبائیں اس کا خدا کے عذاب سے کوئی تعلق نہیں ہے بھئی پلیٹیں ہیں زمین کی ہلیں گی تو دھسیں گے سارے جب زمین سے اتنی گیس نکال رہے ہو اتنا آئل نکال رہے ہو تو خلا پیدا ہوتا ہے نا وہ خلا پور ایسے ہی ہوگا کہ ایک طرف کا حصہ کھسک کے یہاں جائے گا تو وہ زمین ہے وہ کچھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے جب ادھر سے کھسکے گیا تو دو چار پہاڑ دائیں بائیں ہو گئے جب دو چار پہاڑ دائیں بائیں ہوئے تو وہ باقی ایڈجس کرنے کے لیے وہ بھی کھسک جاتے ہیں تو کھسکتے کھسکتے دہلی سے زلدلہ چلا تھا اور پہنچتا کہاں تک ہے لاہور تک اور درمیان میں بہت سے لوگوں کو لقمہ اجل بنا چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تو سائنٹیفک حقیقت ہے اس کا خدا کے عذاب سے اور ثواب سے کیا تعلق ہے بھئی کیا کرے یار پھر وہی باتیں اب سمجھانا مشکل ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سیلاب جو آتا ہے نا یہ دریا کا پانی امڈ آیا اور گاؤں کے گاؤں پی گیا اس کا کسی کے نیک اور برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ اس میں خدا سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے جو نام نہاد لبرل ہے وہ یہی کہتے ہیں اس میں توبہ کی کیا ضرورت ہے بھائی یہ تو گلیشئر پگل گیا تھا گرمی زیادہ پڑی تھی تو پگل جب جائے گا تو ظاہر ہے دریا میں پانی زیادہ آئے گا جب پانی آئے گا تو ظاہر ہے سائیڈوں پہ نکلے گا جب سائیڈوں پہ نکلے گا تو وہ جو بھی سائیڈ پہ بیٹھا ہوا گا اس کو بھاگے لے جائے گا اس سے کیا تعلق ہے کہ اس نے تحجد پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے یا گناہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ بدنظری کرتا تھا سودھ کھاتا تھا یہ مولوی لوگ تمہیں خم خمے ڈراتے ہیں دیکھو وہ گاؤں کے لوگ سودھ کھاتے تھے عذاب آیا اور سلاپ پانی بھا کے لے گیا اس سے کیا تعلق ہے اس لئے توبہ غبہ کرنے کی ضرورت نہیں یہ بھی ایک انتہا ہے دوسری انتہا جو بعض مذہبی لوگ کرتے ہیں وہ انتہا یہ ہے کہ ہر قدرتی آفت کو کسی گناہ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں یہ بھی سو فیصد غلط ہے نہ قرآن کی یہ تعلیمات ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے اسلامی تاریخ سے قرآن و سنت سے کہ بہت سے نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے ہیں مدینہ منورہ میں قہد پڑ گیا تھا لوگ بھوک پیاس سے مرنا شروع ہو گئے تھے حضرت عمر کا دور خلافت تھا اس سے اچھا دور کائنات میں آ سکتا ہے قہد پڑھائے تاؤن کی بیماری پھیلی پچیس ہزار صحابہ اور تابعین لقمہ اجل بن گئے جو اس وقت دنیا کے بہترین لوگ تھے مگر وبا پھیلی ہیں اور ہزاروں لوگوں کو اس نے لپیٹ لیا جن میں زیادہ تر صحابہ اور تابعین تھے نہیں آرہی بات میرا خیال تو یہ کہنا کہ وہاں زلزلہ جو آیا تھا ہمیں ایک ہفتے کے بعد تو لوگ ایسے پٹکے ہوئے پڑے ہوئے تھے مرے ہوئے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں لمبے قط کے لوگ تھے نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا عذاب کے کوئی آثار نہیں تھے ان کے جو محکمہ موسمیات اس دور کے تھے وہ جو آثار دیکھ کے بتاتے تھے ظاہر ہے یہ تو ہر دور میں کچھ لوگ علامتیں دیکھ کے بتاتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بارش کی ریپورٹ بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں ہیں تب ہی وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مزاک اڑاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے اللہ کے حکم سے تو قرآن کہتا ہے جب بھی لوگ گزرتے مزاک اڑاتے اس لیے کہ اس دور کے جو ماہرین تھے جو بھی موسم کو دیکھ کے اندازہ لگاتے تھے کہ بھئی نہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں بارشیں ہوتی ہیں نہ دور دور تک ہمیں بارش کی کوئی آثار نظر آ رہے ہیں تو اچانک اتنی بارش کہ آپ کشتی میں تہرنا شروع کر دیں ایسی بارش تو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں ہے تو وہ فل مزاک اڑا رہے تھے ان کا سخیرو منہو قرآن کہتا ہے ہمیشہ جب بھی گزرتے مزاک اڑاتے کہ مازاللہ مازاللہ ان بے وقوفوں کو دیکھو کہ نہ بارش کا سیزن ہے نہ بارش کے دور دور کوئی آثار ہیں اور اگر بالفرض بارش غیر متوقع ہو بھی گئی تو اتنی بارش تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی کہ آپ اس میں بقاعدہ کشنیاں منان کے پہلے سے بیٹھنے کا انتظام کرو یہ تو ہماخت ہے لیکن نو علیہ السلام کیا کہتے تھے اور ان کے ایمان والے کہتے تھے ان تسخرو منہ فإننا نسخرو منکوم ان قریب جیسے تم ہمارا مزاک اڑا رہے ہو نا ہم تمہارا مزاک اڑائیں گے کیوں مزاک اس بات کا کہ جو خدا اسباب کے ذریعے بارشیں پیدا کر سکتا ہے وہ کسی قوم کو عذاب دینے کے لیے بغیر سبب کے بھی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے جس کی یہ طاقت اور قدرت تم نے دیکھی ہے جو سمندروں سے پانی اڑا کے آسمان پہ لے جا کے برسا سکتا ہے اس نے ایک چکر ایک سائیکل چل رہا ہے تو وہ سائیکل کا محتاج نہیں ہے وہ ویسے بھی اٹھا کے برسا سکتا ہے جس نے آدم اور ہوا کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر دیا تو اب آپ یہ دیکھو کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوئی نہیں سکتا تو آپ کہو کہ بھئی اب ناممکن ہے تو اللہ کے لیے ناممکن تھوڑی ہے اللہ نے تو آدم اور ہوا کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر کے دکھایا اللہ نے تو اس اللہ کے لیے تھوڑی مشکل ہے تو مزاق تو ہم تمہارا اڑائیں گے کہ تمہیں اس خدا کی باتوں پر یقین نہیں آرہا تو یہ وہ عذاب تھا جو اس دور کے سائنسدان کیا اس دور کے سائنسدان بھی اس کی لوجک تلاش نہیں کر سکتا